اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و شرف انسان کو عطا فرمائے سورج اور چاند انسان کیلئے بنائے گئے زمین و آسمان اور اس کا نظام انسان کیلئے بنایا گیا اور یہ دنیا ندی نالے یہ اور یہ ساری دنیا کا ہر حصہ انسان کی خدمت کیلئے بنایا اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کیلئے بنایا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس جملے میں بیان فرماتے تھے انت دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ ساری دنیا تمہارے لئے بنائی گئی اور تم کو آخرت کے لئے بنایا گیا قرآن مجید میں اس مضمون کو بارہا دھرایا گیا کہ انسان غلام نہیں بن سکتا انسان کو آزاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو آزاد پیدا کیا گیا انسان کا بنیادی حق ہے وہ آزادی کے ساتھ جینا اور عزت کی زندگی کسار وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی یہ لفظ خود اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یہ اللہ کا بیان ہے جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے انسان کو سمندر میں بھی سوار کرایا خشکی میں بھی سوار کیا کرایا وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الْقَيِّبَاتِ دنیا کی پاکیزہ چیزیں بطور رزق کے ہم نے آدم کے بیٹے کو دیا وَفَقَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقْنَا تَوْزِيلًا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ موچی شان بخشی اس لیے جب جب دنیا میں فیراؤن جیسے حکمران آئے ہیں اور جن حکمرانوں نے ڈکٹیپٹرشپ کرنے کی کوشش کی کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے تب تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو بھیج کر کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا ایک بہت بڑی مثال قرآن میں فیراؤن کی دیگئی اور یہ بہت اونچی مثال ہے فیراؤن نے کیا کیا تھا اس کا کردار کیا تھا کیسے اللہ نے اس کا تختہ ولڑ دیا اللہ ظالم حکمران کو کبھی باقی نہیں رہے قرآن مجید میں ہے نام لے کے کہا گیا ان فیراؤن علا فی الارض فیراؤن نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعًا اور دھرتی میں رہنے والوں کو اس نے الگ الگ انسانوں میں باٹا تھا انسانوں کو باٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ فیراؤن نے غلطی کی تھی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعًا فیراؤن نے انسانوں کو ذاتوں میں برادریوں میں بانٹ کر الگ الگ کر دیا تھا يَسْتَضْعِفُ تَائِفَةً مِّنْهُمْ اس نے ایک جماعت کو کمزور کیا تھا یعنی ظلم کے ذریعے فیراؤن نے انسانوں کی ایک جماعت کو کمزور بنایا تھا يُذَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ جس کو کمزور فیراؤن نے بنایا تھا ان کے بچوں کو زباہ کرتا تھا وَيَسْتَعِي نِسَاءَهُمْ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا قرآن کا یہ بیان پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ قرآن آج کے زمانے کی گفتگو کرنا آگے قرآن نے ایک بات کہی وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا جن کو زمین میں کمزور کیا گیا تھا ہم ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم نے ایسے کمزوروں کو امام بنانے کا ارادہ کیا وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ اور حکومت کا اور زمین کا وارث ہم ان کو بنانا چاہے اللہ جس کو چاہے کون بچا سکتا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین میں ان کو حکومت دینے کا ارادہ کیا وَنُرِيَ فِرَعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ہم نے دکھانے کا ارادہ کیا فیرعون کو حامان کو اور اس کی فوج کو مَا کَانُوا يَحْذَرُونَ جن اندیشوں سے وہ بچنا چاہے تھے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک زمانہ مصر میں ایسا بھی آیا تھا جہاں فیرعون حکومت کرتا تھا فیرعون کی غلطی یہ تھی کہ اس نے مصر میں رہنے والوں کو مختلف ذاتوں میں برادریوں میں باٹھ رکھا تھا اور پھر ان پر ظلم کرتا تھا ان کے نوجوان بچوں کو زباہ کرتا تھا ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا چاہتا تھا کہ ایک جماعت انسانوں کی کمزور کی جائے اور ان کو غلام بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ مصر میں بنی اسرائیل کو غلام بنایا رہا اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور پیغمبر بھیجے حضرت موسیٰ کا چار جگہ اسٹیٹمنٹ نقل کیا گیا اور یہ اسٹیٹمنٹ کلیر اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے سور عراف میں سور تاہہ میں سور شورہ میں سور دخان میں چار جگہ حضرت موسیٰ کا اسٹیٹمنٹ نقل کیا حضرت موسیٰ فیرعون کے دربار میں گئے اور جا کر یہ بات کہی فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے میرے حوالے بنی اسرائیل کو کر دو گویا کہ آزادی لینے کے لئے حضرت موسیٰ جس فیرعون نے انسانوں کو غلام بنایا تھا حضرت موسیٰ کا یہ جمعہ سور تاہہ میں فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل ہمارے حوالے کر دو بنی اسرائیل سور شورہ میں اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل یہ نام لے کر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اور سور دخان میں تو کہا اَنْ اَدُّوا اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں انسان کے بندے نہیں ہیں اس لفظ نے تو کلیر کر دیا انسان کو اسی لئے پیدا کیا گیا کہ وہ انسان اللہ کی بندگی کرے انسان کی غلامی نہ کرے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے آئے تھے دنیا میں کہ ان کے آنے کا ایک مقصد تھا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فیرعون کی غلامی سے چھڑایا جائے حضرت موسیٰ فیرعون کے محل میں پڑے بھلے بھلے تھے جب جوان بنے اور انہوں نے یہ مطالبہ فیرعون کے سامنے رکھا تو فیرعون اپنے احسانات یاد دلانا شروع کرنے لگ کہے موسیٰ تو تو ہمارے ہاں پلا بڑا ہے ہماری روٹی سے جوان ہوا ہے ہمارے تجھ پر احسانات ہیں تو بھی تو بنی اسرائیل میں سے ہے حضرت موسیٰ نے اس کا یہ جواب دیا تا قرآن نے کوٹ کیا ایک بنی اسرائیل موسیٰ پر تنہیں احسان کر کے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے ایک احسان کو مجد لا میں بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا یہ انداز بیان سے ہم خود معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اللہ کی بنائی دنیا میں اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا کبھی اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا انسان انسانوں کے سامنے ماتھا ٹھے تھے اللہ کے پیغمبروں نے ہمیشہ یہی دعوت دی کہ تمام انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے چھپنا ہے ہمارے نبی جو دنیا میں آئے اس کے مقاسد بیست میں اس کو بتائے وَيَذَعُ أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ آخری نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے ان کا مقصد قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان رسم و رواج کی بندنوں میں بھرخصا ہوا تھا انسانوں کا غلام بنا ہوا تھا اس بوجھ کو انسانوں کے اوپر سے نکالنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھا اس لئے صحابہ نے یہ دیکھا کہ اسلام کے حضرت محمد الرسول اللہ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے حضرت ربی بن عامر ایران کے سپے سالہ رستم کے دربار میں گئے تھے رستم نے یہ پوچھا تھا یہاں کیوں آئے ہو تو ربی بن عامر نے یہ جملہ کہا تھا اللہ ابتعثنا ہم خدای نہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ ابتعثنا لنخرجا من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں ایک اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہے انسانوں کے بارے میں اللہ کی یہی پالیسی پالیسی ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے